بول ووڈ اکٹریس ادا شرما نے اپنی اکٹنگ سے کئی فلموں میں پہچان بنائی ہے لیکن فانز انہیں سب سے زیادہ فلم دا کشمیر فائلز کے لیے جانتے ہیں اس کے علاوہ ادا نے ایک اور وجہ سے کافی سٹورکیاں بٹھوری اور وہ ہے سشانت سنگھ راجپوت کے فلیٹ میں شفٹ ہونا بتا دیں کہ سشانت کے ندھن کے قریب چار سال بعد تک ان کا فلیٹ کھالی پڑا تھا لیکن ادا نے ہمت کر کے اس فلیٹ کو قرائے پر لیا اور اپنے پریوار کے ساتھ وہاں رہنے لگی ان کے اس فیصلے نے کئی لوگوں کو چونکا دیا تھا اور سوشل میڈیا پر انہیں کافی ٹھول بھی کیا گیا وہی اب حال ہی میں ادا شرما نے ایک انٹرویو میں اس مددے کو لے کر کھل کے بات کی ٹھولنگ کو لے کر ادا نے کہا کہ کچھ لوگوں نے یہ آروپ لگائے کہ وہ پاپیلاریٹی کے لیے اس فلیٹ میں شفٹ ہوئی ہیں لیکن ادا نے ان باتوں کو سیدھے سے نکارتے ہوئے کہا کہ انہیں اس طرح کی ٹھولنگ سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ادا کا کہنا ہے کہ لوگ جو بھی کہیں یا سوچیں وہ ان کی پرواہ نہیں کرتی اور اپنی نجی زندگی پر اپنے طریقے اور اپنے اصولوں کے ساتھ جیتی ہیں اب انٹرویو میں جب ادا سے پوچھا گیا کہ انہیں سوشانت سنگھ راجبوت کے فلیٹ میں کوئی عجیب یا دراؤنے حساس ہوتا ہے تو ادا نے اس سوال کا کافی زیادہ دلچسپ جواب دیا ادا نے کہا کہ ہاں کچھ فیلنگ ضرور ہوتی ہے لیکن لوگ مجھ سے ہمیشہ ڈر یا دراؤنی چیزوں کے بارے میں ہی پوچھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ڈر کے بارے میں سوال کرنا ہی گلت ہے سوشانت بہت ہی ٹیلنٹی ڈاکٹر تھے اور انہیں ان کے بہترین رولز کے لیے یاد کیا جانا چاہیے لوگ اگر ان کے انٹرویوز کو سنیں تو انہیں سمجھائے گا کہ سوشانت نے کتنی گہری بات کی تھی ان کی باتوں کو ہیڈ لائن بنانا چاہیے نہ کہ کچھ اور مجھے برا لگتا ہے جب ہیڈ لائن کچھ اور ہی بنا دی جاتی ہے میں ایسی انسان نہیں بننا چاہتی جو دوسروں کے بارے میں نیگٹیو باتیں کہیں اب ادا شرما کا یہ انٹرویو ان کے ساہس اور بے باک انداز کو صاف دکھا رہا ہے جہاں انہوں نے صاف کر دیا کہ انہیں کسی کے کہے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور وہ سوشانت سنگھ راجپوت کے گھر کو سمان کے ساتھ اور ان کی پرسنالیٹی اور یادوں کو بھی سمان کے ساتھ یاد کرتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور کامنٹ ضرور کریں اور دنٹ فرگیت تو سبسکراب تو ہر چینل اور دو پرس دہ بیل آئیکن